اٹھارہ سو دس کے بعد ہندوستان کے دارالحکومت دیلی اور اس کی گرد و نوہ میں ہنفی سنی مسلمانوں کا ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات بادشاہوں کی بادشاہ ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنگ کے برابر اور نبی پیدا کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے جبکہ دوسرا ہنفی گروپ کہنے لگا کہ بے شک اللہ کے پاس اختیار ہے جو وہ چاہے کر سکتا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنگ کے برابر یا ان کے بعد اور نبی نا بنانے کا اس ذات نے انتخاب کیا ہے ایک گروپ نے ایک سوال کے جواب میں اپنا نظریہ پیش کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے دوسرا گروپ کہنے لگا جھوٹ بولنا اللہ کی صفات میں شامل نہیں ایک گروپ کہنے لگا کہ حضور اکرم کی ذات نور و بشر اور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں دوسرا گروپ اس کی نفی کرنے لگا ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم بھی ہے جبکہ دوسرا کہہ رہا تھا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اچانک یہ بحث و مباسہ شدت اختیار کرتے مدارس اور خان کاؤں سے گلی چوک اور چورہوں پر آ گیا جسے عام مسلمان بھی اس بحث میں شامل ہونے لگے اس طرح کے مزید نظریے اور پھر ان کے جوابی نظریوں نے بیچویں صدی کے آغاز میں آ کر ہندوستان کے ہنفی سنی مسلمانوں کو دو مزید گروپ دیوبندی اور بریلوی میں تقسیم کر دیا دونوں گروپ کے علماء نے ایک دوسرے کو فتموں کے ذریعے دیرہ اسلام سے بھی بحر قرار دے دیا حالانکہ اگر دونوں گروپ کے اکابرین کے مذہبی سیاسی اور معشرتی کارناموں کو دیکھا جائے تو ان کی خدمات اسلام اور مسلمانوں کے لئے بے پناہ ہیں تو پھر یہ تفرقہ کیوں پڑھا؟ اس کے لئے آئیے ستارہ سو پچاس کے بعد کے ہندوستان میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دارالحکومہ دیلی اور اس کے گرد و نواہ میں ہنفی سنی علماء کی اس بات اور نظریات پر آپس میں بیعث کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ہنفی سلام کے دو بڑے گروپ بریلوی اور دیوبندی کیسے وجود میں آ رہے ہیں؟ سامین اکرام ان دونوں گروپ کی وجوہات اور حالات جہاں افسوسناک ہیں تو دلچسپی سے خالی بھی نہیں ہیں تو آئیے آج اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کیونکہ اس حساس ٹاپک کے بیک گراؤنڈ میں جائے بغیر اس مسئلے کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا سامین اکرام بارمی صدی ایسی میں آ کر ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر مسلمان اپنا کنٹرول مکمل کر چکے تھے اور ایک وقت میں اروج پر پہنچے لیکن اروج کو زوال بھی ہے ستارہ سو پچاس کی ارد گرد ہندوستان کی مسلم ریاست مکمل زوال پذیر تھی تو اس موقع پر مسلمان علماء اٹھے جس میں حضرت شاہ علی علیہ دیلی کا نام نمائع ہے انہوں نے مسلمانوں کی اصلحہ کا بیڑا اٹھایا تاکہ ہندوستان کی مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ مسلمانوں کی اصلحہ کے ذریعے بھال کیا جا سکے اس مقصد کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم اپنے مدرسہ رحیمیہ دیلی میں دینا شروع کی انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ عام مسلمان قرآن کا پیغام سمجھ کر اپنی اصلحہ کر سکیں شاہ علی اللہ کے بعد ان کی چار نام اور بیٹوں نے شاہ صاحب کے مشن مسلمانوں کی اصلحہ کو جاری رکھا آپ کے ایک بیٹے شاہ عبدالعزیز نے تو یہاں تک فتوہ دیا کہ ہندوستان اب غیر مسلم کی ریاست بن گیا ہے جہاں پہ اسلامی قانون کے بجائے غیر کی قانون کا نفاظ ہے اس لئے مسلمانوں کو ایسی ریاست حجرت کر جانے چاہیے دراصل شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں مختلف علماء مسلمانوں کی اصلحہ کرنے کے مختلف طریقے پنا رہے تھے اور فتوے بھی دے رہے تھے دارالحرب کے فتوے کے علاوہ کچھ علماء غیر مسلم کے خلاف جہاد کا فتوہ دے کر بھی مسلم حکومت ریسٹور کرانا چاہتے تھے تو کچھ علماء غیر مسلم کو طاقتور اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہوئے وقتی طور پر خاموش رہنے میں آفیت جان رہے تھے تاکہ جب مسلمانوں کی حالات بہتر ہوں تو دوبارہ اپنی حکومت بنا سکیں اس موقع پر کچھ علماء اٹھے انہوں نے مسلمانوں میں اصلحہ کی گھر سے مسلم سوسائٹی میں موجود ایسے عقائد اور رسم و رباد کے خلاف لکھنے لگے جو ان کے مطابق غیر اسلامی اور غیر شرائی تھے ان رسومات کو توحید کے خلاف اور بدت کا نام دیا گیا وہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ وہ ایسی غیر شرائی رسومات اور عقائد کو چھوڑ کر خالص اسلام کے سانچے میں ڈھال جائیں اس طرح مسلمان اپنی اصلحہ کر کے ایک دوہ پھر اپنی کوئی ہوئی ساکھ بھال کر سکیں گے ایسے علماء کو ریفارمسٹ یا اصلحہ پسند کہا جاتا انیسویں صدی سے پہلے ان علماء کے مناظرے واز زبانی ہوتے جبکہ ان کی کتابیں ہاں سے لکھے جاتی ہیں جن کے عوام میں سرکولیشن بہت محدود ہوتی لیکن انیسویں صدی کے آغاز یعنی اٹھارہ سو بیس سے اٹھارہ سو تیس کے بیچ میں ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کا آغاز ہوا تو علماء اپنے فتوے اور کتابیں چھپوانے لگے اور ایک وقت میں درجنوں کتابیں پبلش ہونے لگیں تو علماء کی بیحث بھی بہت جلد عام عوام کے بیچ بھی ہونے لگی مسلمانوں میں موجود بیدات ختم کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے اس حوالے سے حضرت شاہ علی اللہ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل اور ان کے رائے بریلی کے استاد سید احمد بریلی کی ترقی محمدیہ کی تحریک اٹھارہ سو دس سے ایکٹیف تھی اس تحریک کے روح روان شاہ اسماعیل شہید نے دو اہم کتابیں اٹھارہ سو اٹھارہ سے اٹھارہ سو بیچ کے بیچ میں تصنیف کی پہلے کتاب کا نام سرات مستقیم جبکہ دوسری کتاب کا نام تقویت الامان ہے تقویت الامان کا بنیادی نکتہ توحید کے گرد گھومتا ہے اس کتاب میں کچھ ایسے عقاید اور عصومات کا ذکر کیا گیا جو مولانا اسماعیل شہید کے مطابق توحید کے نظریے کو چیلنج کرتے ہیں اس وجہ سے ایسے عقاید کو شرک اور گناہ قرار دیا گیا ناکہ دین اس کتاب کو عرب کے وحابی اسلام کے بانی محمد بن عبدالوحاب کی کتاب کتاب التوحید کا ترجمہ قرار دیتی ہیں باربرا میٹکاف اپنی کتاب اسلامیک ریوائیول ان بریٹش انڈیا میں لکھتی ہیں کہ اسماعیل شہید کے پیروکار دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دور میں تین قسم کے خطرات تھے جن سے نظریہ توحید کو خطرہ تھا نمبر ایک غلط صوفی طریقہ یا وہ طریقہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہو نمبر دو شیعہ ندریات نمبر تین مقامی رسومات یعنی وہ رسومات جو مسلمان اپنے روز مرہ کے ایمٹ میں شامل کی ہوئے تھے مولانا اسماعیل شہید کے اگر چیدہ چیدہ نقاط کو دیکھا جائے تو یہ تھے توحید کے بارے میں انہوں نے ایک نظریہ امکان نظیر پیش کیا دراصل امکان نظیر ایک سوال تھا کہ کیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کا کوئی اور نبی بنا سکتا ہے شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب تقیبیت والایمان میں دلیل دی کہ وہ یہ کر سکتا ہے بے شک اس بادشاہوں کے بادشاہ کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ پلک جھبکتے میں صرف لفظ ہو جا کے تلفز سے اگر وہ چاہے تو سائیکل رسول بنا سکتا ہے اولیاء جن اور فرشتہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جھلتے اور ان کے رینگ کے برابر نبی بنا سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور نظریہ جو اس وقت دونوں گروپ کے درمیان شدت اختیار کر گیا وہ امکانِ کذب کا نظریہ یا سوال کا جواب تھا امکانِ کذب کا سوال یہ تھا کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس سوال پر شاہ اسماعیل دہری گروپ کا کہنا تھا کہ چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے پاس تمام طاقتیں ہیں تو اگر وہ چاہے تو ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس نظریہ پر مزید دلیل دیتے ہوئے کہا گیا کہ ورنہ لازم آئے گا کہ قدرت انسانی قدرت الہی سے زیادہ ہے کیونکہ اگر ایک انسان جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس ایسی کوئی طاقت نہ ہو اس نظریہ کو امکانِ کذب کا نام دیا گیا اس کے علاوہ شاہ اسماعیل شہید دلوی نے مسلمانوں میں موجود پریکٹسز کے بارے پر بھی لکھا انہوں نے کہا کہ مومن اور خدا کے درمیان کوئی سالس نہیں جیسے کہ کچھ پیر حضرات دعویٰ کرتے ہیں نمبر دو مشکل وقت میں اولیاء رسولوں اماموں شہدہ فرشتوں اور پریوں کو پکارنے کو شرق قرار دیا نمبر تین ان رسولوں اولیاء اماموں شہدہ وغیرہ کے نام کی نسبت پر بچوں کے نام رکھنے یا ان کی مخصوص علامتیں پہننے کی مضمت کی اور صرف اللہ کی ذات کو پکارنے کو کہا گیا نمبر چار عبادات میں ولیوں یا پیروں کے نام کا ورد کرنا اور تصور شیخ کے اصول کی بھی مضمت کی نمبر پانچ مزارات اور زیارت گہوں پر سجدہ کرنے پر تنقید کی گئی جس میں خصوصی لباس پہننا مزار کا تواف مزار پر جانوروں کی قربانی قبر پر بتیاں جلانے اور مزار کے پانی کو مقدس سمجھ کر پینا ان کو شرق قرار دیا انہوں نے کہا کہ فاتحہ خانی کی تقریب جس میں مزارات یا قبروں پر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے سادگی سے بغیر روشنی کے اور شرقہ کے کھانے کی تاریخ بارے میں پہبندی کے بغیر انجام دیا جائیں انہوں نے حضرت فاطمہ اور اولیاء کرام کی یاد میں پیش کیے جانے والے رسمی پکوانوں کے مقدس ہونے اور ان کے لئے جانوروں کے وقف کرنے کی بھی مزمت کی انہوں نے شادیوں خطنہ اور تدفین سے منسلک مہنگی تقریبات کی مزمت کی اور بیوہ کی دوبارہ شادی کے اسلامی رسم کی حوصلہ افضائی کی کیونکہ اس وقت ہندو ریلیجن کے اثر کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان بھی بیوہ سے شادی کرنے کو نہوست سمجھتے تھے انہوں نے لکھا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں صرف وہی علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے حاضر ناظر کی ذات صرف اللہ ہے جو کہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حاضر ناظر کی عقیدے کو انہوں نے غلط قرار دیا اس پر ایک اور مشہور حنفی سنی عالم علامہ فضلیح خیر آبادی نے شاہ اسمیل کے نظر امکان نظیر کی سخت مزمت کی اور اس نظریے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی قرار دیا علامہ فضلیح خیر آبادی نے تقویت العیمان کے رد میں لکھی گئی اپنی کتاب تحقیق الفتوہ جو اٹھارہ سو بائیس میں لکھی گئی میں کہا کہ گویا اللہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر اللہ نے ایسی طاقت استعمال نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے علامہ صاحب کے اس نظریے کو امتناہ نظیر کا نام دیا گیا جبکہ امکان قذب کے جواب میں علامہ فضلیح خیر آبادی نے لکھا کہ جھوٹ ایک برائی ہے اور اللہ تعالی کی ذات تمام برائیوں سے پاک ہے یہ اس ذات کی صفات میں شامل ہی نہیں ہے جب وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے تو ایسا کوئی منظر پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ رب تعالی کی ذات کو ایسا کرنا پڑے علامہ فضل حق نے شاہ اسمائل کو ان کے نظریات کی وجہ سے وہا بھی قرار دیا اس کے بعد ہنفی عالموں کے بیچ بحث شدت اختیار کر گئی اس بحث میں اس وقت کے مشہور شورا بھی شہری کے ذریع شامل ہو گئے باربرا میٹکاف کے مطابق مرزا غالب نے شہری کے ذریع جہاں ملونہ فضل حق خیر آبادی کا ساتھ دیا تو ایک اور نامور شہر حکیم مومن خان مومن شاہ اسمائل کی کاز کو سپورٹ کیا اور اس کی جہاد کی کوشش کو اپنی شہری میں سرہا صرف معلومات کی حد تک آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا غالب نے اپنا پہلا دیوان دیوان غالب علامہ فضل حق خیر آبادی سے ایڈڈ کرایا تھا بھارت کے مشہور شہر جان اسار اختر علامہ فضل حق خیر آبادی کے پڑ پوتے تھے جبکہ جعوید اختر جان اسار اختر کے بیٹی ہیں اٹھارہ سو اکتیسی میں ترقی محمدیہ کے بانی علامہ سمائل دہلوی اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف علامہ فضل حق خیر آبادی کو اٹھارہ سو ستامن کی جنگ یزادی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے اور انگریز کمپنی کے خلاف علم جہاد بلاند کرنے پر انگریز سرکار نے انہیں ارسٹ کر کے بدنامہ زمانہ جیل کالے پانی بھی دیا جہاں قید کی حالت میں آپ اٹھارہ سو اکسٹ میں اس دارے فانی سے کوش کر گئے پھر اٹھارہ سو ستامن کے بعد ہندوستان کے تمام مسلمان بغیر کسی امتیاز کے انگریز کے نشانے پر تھے اس کے باوجود ہندوستانی مسلمان اسمائل شہیر اور علامہ فضل حق خیر آبادی کے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے دو گروپوں میں بٹے ہوئے تھے حالانکہ اس وقت انگریز عیسائی مچنریز کے ذریعے لوگوں میں عیسائیت کی تبلیغ جبکہ ہندو شدی اور سنگٹن تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کو ہندو بنانے پر لگے ہوئے تھے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انگریز کی آنے کے بعد صرف مسلمان آپس میں ہی نہیں بلکہ ہندو عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے مذہب کے اندر موجود فرقوں کے بیچ بھی مذہبی بیسیں کا رہے تھے ان بیسوں میں شہر کے انگریز ڈی سی اور ججز شرکت کرتے سامین اکرام اس موقع پر ہم تاج برطانیہ کی ہندوستان میں اپنائیگی پالیسی ڈیوائیٹ اینڈ رول جنہی لوگوں کو آپس میں تقسیم کرو اور خود حکومت کرو کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں مسلمان اصلاح پسند مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ بھال کرنے کے لیے جہاں غیر مسلم سے پرسے پیکار تھے وہیں آپس کے نظریاتی محاظوں پر بھی ایک دوسرے کے خلاف مرچہ زان تھے اب ان کے نظریات دوسری جنریشن جنسل میں ممتقیل ہو رہے تھے شاہ اسماعیل شہید کے پیروکار دیلی سے نوے میل شمال کی جانب دیوبند کے قصبے اور اس کے گرد و نواحہ میں زیادہ پائے جاتے تھے جو کہ نسلن صدیقی اور عثمانی شیخ کے لیتے تھے دیلی سے تین سو کلومیٹر مشرق کی جانب بریلی شہر میں علامہ فضلح خیر آبادی کی نظریات کے جانے والے تھے باربرا میٹکاف کے مطابق یہ علاقہ نسلن پتھان قبیلے سے تعلق رکھنے والے روحیلہ پتھان پر مشتمل ہے بریلی کے ایک رئیس پتھان مولان نکی علی خان نے علامہ فضلح خیر آبادی کو مکمل سپورٹ کیا انہوں نے اٹھارہ سو چھتیس میں تقویت الامان کے جواب نے کتاب لکھی جس میں اسماعیل دہری کے امکان نظیر کے نظریے کی سختی سے مخالفت کی اسماعیل شہید کو ان کے نظریات کی وجہ سے وہابی نجدی قرار دیا نکی علی خان کی اٹھارہ سو اسی میں وفات ہو جاتی ہے تو ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا احمد رضا خان بریلی میں اپنی مسرن سبالتے ہیں ادھر دیوبند میں شاہ اسماعیل اور اس کے رفقہ کاروں کے جاناشین اٹھارہ سو چھتیس میں اپنا ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے بناتے ہیں جہاں قرآن حدیث فقہ اور درس نظامی پڑھایا جانے لگتا ہے اس سکول کے روح روام مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی تھے جبکہ ان کے شاگردوں میں مولانا خلیل احمد این بیٹھوی اور مولانا اشرف علی تھانوی بھی اہم شخصیات میں شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ مختلف دینی موضوعات پر کتابیں بھی لکھی جانے لگیں اور شاہ اسماعیل کے نظریات کا دفاع کیا جاتا ہے پاربرا میٹکاف کے مطابق بریلی اور دیوبند کے عالموں نے اپنے اپنے پرنٹنگ پریس استروش کرا لیے اور اٹھارہ سو اسی میں ان علماء کی کتابیں چھاپنے اور سرکولیٹ کرنے کا کام اروج پر پہنچ چکا تھا دیوبند کے علماء جن میں مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاوہ رشیدیہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں مختلف فتاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسماعیل شہید کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اسماعیل شہید کو ولی اللہ کا درجہ بھی دیا عوشہ سنیال اپنی کتاب دیووشنل اسلام میں لکھتی ہیں کہ تاہم بعض دیوبندی علماء خود اس مسئلے کے بارے میں کسی حد تک درمیانی راستہ نکالنے کی کوہش کارائے تھے حاجی امدادلہ مہاجر مکی ایک پیر بھی تھے جن کے بہت سے لوگ بیت تھے نے اس کی حق میں ایک رسالہ لکھا حاجی امدادلہ جو کہ محمد قاسم نانوٹی اور رشید احمد گنگوہی کے پیر تھے اور تقریباً سات یا آٹھ سو دیگر علماء کے پیر تھے جن میں سے اکثر دیوبند کے مدرسے میں تعلیم جا فتا تھے انہوں نے اٹھارہ سو چرانوے میں ایک کتاب جا لکھا جس کا عنوان تھا فیصلہ ہفت مسئلہ یعنی سات مسئلوں پر فیصلہ انہوں نے دونوں گروپوں کے بیج سات مسائل پر مفاہمتی لین بنانے کی کوشش کی تاکہ تمام مسلمان سات مسائل پر سوالات نہ کریں اور اس طرح امت میں اتحاد پیدا ہو سکے وہ سات مسائل یہ تھے نمبر ایک عرص کرنا دوسرا مسئلہ عید ملاد النبی تیسرا فاتحہ یعنی کسی شخص کی وفات کے بعد مقررہ دنوں میں فاتحہ پڑھنا اس کے لئے خدا سے شفاعت طلب کرنا نمبر چار غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو یعنی انبیاء اور ولیوں کو پکارنا یا ان سے مدد مانگنا جماعت ثانی جمعہ کے دن زہر کے وقت دوسری نماز کا انعقاد کرنا امکان نظیر کیا خدا کسی اور نبی کو محمد کے برابر بنا سکتا ہے اور ساتھوں مسئلہ امکان قیرد یعنی کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے ان مسائل پر تھا ان میں پہلے پانچ مسائل عمل سے متعلق تھے جبکہ آخری دو علم القلام سے متعلق تھے شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت علیمان کے جواب میں مولانا رزا خان نے متعدد کتابیں لکھی ادھر دیوباند کے علماء نے اپنے نظریات کے فروغ بارے مختلف کتابیں لکھی جن میں فتاوہ رشیدیہ براہین کاتا تحذیر الناس وغیرہ اہم تھی مولانا احمد رزا کو ان کتابوں کی بعض عبارتوں پر سخت اعتراض تھا جن کے جواب میں انہوں نے ایک جامع کتاب خسام الحرمین لکھی اس کتاب کا انوان کا معنی ہے حرمین کے علماء کی تلوار منکرین کے گلے پر اس کتابیں انہوں نے دیوباند کے علماء کی کتابوں کے انہی بارات کا حوالہ دیا جو ان کے مطابق کفر کا بیث بن رہی تھی احمد رزا نے اپنی کتاب میں دیوباند کے علماء کو تین قسم کے وہابی قرار دیا اور ان کو دیر اسلام سے بھی خارج قرار دیا اوشہ سنیال اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ محمد قاسم نانوتوی اور اس کی ہم خیالوں کو وہابیہ امامیہ اور خواتمیہ کہا گیا انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت اور ختم نبوت کا منکر کہا گیا اس نکتے کی مثال میں محمد قاسم کے پمفلٹ تہذیر الناس کا بڑے پیمانے پر حوالہ دیا گیا دوسرا رشید احمد گنگوہی کا ذکر کیا گیا اور انہیں اسمائل دہلیوی کی پیروی کرتے ہوئے وہابیہ کذابیہ میں شامل کیا گیا کیونکہ ان کے مطابق رشید احمد گنگوہی امکان کذب پر یقین رکھتے ہیں تیسرا خلیل احمد اور اشرف تھانوی کے ساتھ رشید احمد گنگوہی کو وہابی شیطان ہی قرار دیا گیا ان کے مطابق ان لوگوں نے علم الغیب کے مسئلے پر کہا کہ بعض نقاط پر دوسری مخلوقات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ تھا مولانا اشرف تھانوی بارے لکھا کہ انہوں نے حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم تو ہر آدمی حتیٰ کے پاگل اور جانور کے پاس بھی ہے ان چیزوں کی بنیاد پر مولانا علامہ احمد رضا خان بریلیوی نے ہرمین شریفہین کے چھتیس علمہ سے تصدیقی فتوے لیے ان نظریات کی بدولت ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیا جائے اس کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کے تین سو ساٹھ علمہ سے بھی تصدیقی فتوے لے کر اپنی اس کتاب کو انیس سو چھے میں پبلش کروایا اس کے جواب میں دیوبند کا نکتہ نظر باربرا میٹکاف اپنی کتاب میں یوں لکھتی ہیں کہ دیوبندیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے علمہ جنہوں نے اپنے دستخط اس کتاب پر کیے تھے ان کو اس پمپلٹ سے گمرہ کیا گیا اور دیوبندی عقائد جان بوجھ کے غلط پیش کیے گئے باربرا میٹکاف مزید کہتی ہیں تہاں اس مہم سے دیوبندیوں کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہابی کا نام چاہے جائز طریقے سے استعمال ہو یا نہ ہو سیاسی طور پر خلل ڈالنے کا خطشہ تھا مثال کے طور پر جب انیس سو چھے میں مولانا خلیل احمد مدینہ آئے تو وہاں بہت سے علماء نے ان کے آنے پر اعتراض کیا اور دو ہفتوں کے بعد انہیں وہاں سے مجبورن واپس لوٹنا پڑا اس فتوے نے ایک فتوہ جنگ کو جنام دیا اور بیسویں صدی کے ابتدائی دہائیوں میں ٹانک، بھوپال، بھاولپور جو کہ ہندوستان کی تین بڑی مسلم ریاستیں تھی اور ہندوستان کے علماء سے سیکڑوں دستخط اکٹھے کیے گئے ان لوگوں کے اعتقاد کو اچھی طرح جانتے تھے اور گواہی دیتے تھے کہ دیوبندی سنی ہنفی مسلمان ہیں علماء حرمین نے چھبیس سوالات لکھ کر دیئے کہ علماء دیوبند اس بارے میں اپنا نکتہ نظر واضح کریں ان چھبیس سوالات کے جوابات مولانا خلیر احمد سہرنپوری نے اپنی کتاب المحند اللہ المفند کی صورت میں تحریر کی المحند کا معنی ہے ہندی تلوار اور المفند کا معنی ہے خطاکار اور جھوٹا گویا کتاب کے نام کا مطلب ہوا جھوٹے آدمی پر ہندی تلوار دیوبندیوں نے یقیناً احمد رضا کو پوائنٹ پا پوائنٹ جواب دیا تہذیر الناس کتاب بارے انہیں بزہت پیش کی انہیں نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی تستیق کی بلکہ یہ دلیل دی کہ ختم نبوت کی تین جہتیں ہیں ان کی صفات کے کمالات ان کی جانشینی کے وقت اور عرب میں اس کی موجودگی جس کے بارے میں دلیل دی گئی کہ وہ بہترین سرزمین تھی جبکہ علم الغیب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے حتیٰ کہ تمام رسولوں اور مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ علم انہوں نے مزید لکھا کہ اس سے لازم نہیں ہے تاکہ آپ کو زمانے کی ہر آن میں حادث واقع ہونے والے واقعات میں سے ہر جذبی کی اطلاع و حکم ہو کہ اگر کوئی واقعہ آپ کے مشہدہ شریف سے غیب رہے تو آپ کے علم اور معارف میں ساری مخلوق سے افضل ہونے اور وسط علمی میں نقص آ جائے اگرچہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس جذبی سے آگاہ ہو جیسا کہ سلمان علیہ السلام پر وہ واقعہ کے جسے ہدھد کو آگاہی ہوئی اسے سلمان علیہ السلام کے لا علم ہونے میں نقصان نہیں آیا جبکہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوہ رشیدیہ میں ان کے الزام کے برعکس فتوہ دیا کہ جس نے خدا کو جھوٹا کھا وہ کافر ہے اس موقع پر دونوں کے بیچ بڑے پیمانے پر فتوہ جنگ شروع ہو چکی تھی اور دونوں مسلک جو کہ اہل السنہ والجماع سے تعلق رکھتے اور ہنفی فکرہ کی پیروی کرتے اب اپنے اپنے شہروں کے نام کی نسبت سے علیدہ ناموں سے بریلوی اور دیوبندی جانے پہچانے لگے بریلوی حضرات کا ماننا ہے کہ اپنی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے دیوبندی گستاخ رسول ہیں جبکہ دیوبندی حضرات کا ماننا ہے کہ بریلوی حضرات کے اولیاء کے متعلق نظریات انہیں مشرق بنا رہے ہیں اور یہ جنگ اب بھی جاری ہے اور تجزہ نگاروں کے مطابق شاید مستقبل میں بھی ایسا ہی جاری رہے دیوبندی نظریات کے پھیلانے میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے زیلی داروں جبکہ بریلوی نظریات کو منظر الاسلام جو کہ انیس سو چار جامعہ نائمیہ اور دارالعلوم حضر احناف لاہور نے اہم کردار ادا کیا انیس سو سنتالیس میں آکر بریلوی جماعت نے اپنی بہترین کوششوں سے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا حتیٰ کہ انیس سو چالیس میں آکر بریلوی مکتب فکر کے علماء نے فتوے جاری کیے کہ مسلم لیگ کو سپورٹ نہ کرنے والا اسلام سے ہی بہر ہوگا اور اس طرح ہندوستان میں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں پہ دو مسلم ریاستے کھڑی کروائیں جہنی پاکستان اور بنگلہ دیش دوسری طرف علماء دیوبان نے اس موقع پر ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا نکتہ نظر دیا کہ چونکہ انگریز نے مسلمانوں سے ہندوستان چھینا تھا اس لئے انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ہی پورے ہندوستان کے وارث ہیں اپنی نظریات اور مدارس کے وسیع نیٹورکس کی بدولت انہوں نے پاکستان اور اردگرد کی ریاستوں کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا انیس سو ناسی کے افغان جہاد اور کشمیر انترجنسی میں جہادی کردار بھی ادا کیا انیس سو ستانوے میں افغانستان میں دیوبندی فکر سے متاثر پیروکارو نے افغانستان میں اپنی حکومت اسٹیبلش کی پھر بعد میں امریکہ کے افغانستان پر قبضے کے بعد وہ امریکہ سے برسرے پیکار رہے اور ایک پھر دوہزار بیس میں آ کر اپنی حکومت ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو گئے